آپ ناظرین گلستان نیوز لداخ کے فیس بک لائف میں آپ سبی کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ان دنوں سبی کی نظر زوجلہ پاس کے اوپر ہے کیونکہ زوجلہ پاس لداخ کو لداخ کے حوالے سے لائف لائن کہا جاتا ہے زوجلہ پاس لداخ کو دیش کے دوسرے حصوں سے جھوڑتا ہے زوجلہ پاس کی تازترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں زوجلہ پاس سے ابھی ابھی خبر موصل ہوئی ہے سوتروں کے حوالے سے سورسز سے ذرائع کے حوالے سے زوجلہ پاس گاڑیوں کی آمدرف کے لیے فیلحال بند ہے لیکن روڈ کی صفائی جو ہے برف کو ہٹانے کا جو کام ہے وہ کہیں کہیں مکمل کیا ہے یہ ذرائع کے حوالے سے ہمیں خبر مل رہی ہے اب جو نیا ٹیم بنا ہے زوجلہ کی اپننگ اور کلوجر کے لیے گاؤنمنٹ کی جانب سے جو نیا ٹیم بنایا ہے اور وہ جو نیا ٹیم ہے وہ ڈیسائٹ کرے گا کہ اب وہیکلر مومنٹ جو ہے ٹرافک کی مومنٹ جو ہے وہ کہاں سے شروع کرے فیلحال زوجلہ پاس گاڑیوں کے آمدرف کے لیے بند ہے اور ابھی ابھی ایک اور بڑی خبر سورسز کے حوالے سے مل رہی ہے کہ زوجلہ کے آس پاس کہیں پہ ایولینچ آیا ہے حالانکہ جو روڈ ہے اس سے پہلے ایک بار پھر زوجلہ پاس کو کنیک کیا گیا تھا صفائی مکمل کی تھی لیکن اب بھی خبر مل رہی ہے کہ زوجلہ پاس کے آس پاس جو ہے کہ ایک علاقے میں ایولینچ کی خبر بھی موصول ہو رہی ہے دوسری جانب جو ٹیم ہے گراؤنڈ زیرو پہ لگاتار برف کی صفائی کے لیے فسلن سے بچاؤ کے لیے اور روڈ کی صفائی کے حوالے سے جو کام کچھے وہ لگاتار کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر احمد اور مدسر سے ہم جانکاری حاصل کرنا چاہیں گے کہ زوجلہ پاس کے اوپر اس وقت کی کیاستی ہے کیونکہ زوجلہ پاس کے اوپر مدسر احمد ہر وقت پل پل کی نظر رکھتے ہیں کیونکہ اس وقت لداخ کے عوام زوجلہ پاس کے اوپر نظر بنائے ہوئے ہیں کیونکہ زیادہ تر گاڑیاں اس پار بھی فسا ہے اور سونمگ میں بھی بہت سارے گاڑیاں فسی ہیں تو مدسر سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ اپڈیٹ ہے مدسر زوجلہ پاس کے حوالے سے مزید جانکاری کیا ہے جی عساق جس طرح سے آپ نے بتایا کہ زوجلہ پاس میں جو ہے پرف ہٹانے کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا ہے یہ بالکل صحیح خبر ہے اور اب بھی اب بھی میرے پاس ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ زوجلہ پاس جو ہے وہ دونوں اور سے لنک ہو چکا ہے لیکن وہاں پہ مومنٹ بھی کرانی تھی اس وقت جو گاڑیوں کی لیکن اس وقت جو خبر آئی ہے کہ وہاں پہ پھر سے ایولانچ جو زون سے وہاں پہ ایولانچ ہوا ہے لیکن کام پہ وہاں پہ جو عاملہ ہے وہ لگے ہوئے ہیں زوجلہ پاس کی بات کرے میں لگاتار زوجلہ پاس پہ خود گراؤنڈ زیرو پہ کہیں بار جا چکا ہوں اور جاتے رہتا ہوں تو مجھے اس کی جانکاری ہے کہ وہاں پہ کسی بھی وقت ایولانچ آ سکتے ہیں اور روٹ اس وقت جو روٹ کے حالات ہیں وہ کافی سلیپری ہیں لیکن جو کام جو ہے برف ہٹانے کا وہ مکمل ہوا ہے صبح صویرے ہی جو بیاروں کی ٹیم تھی اور خاص کر وہاں پہ جو بیاروں کے عاملہ ہے جو سیولنس ہے وہ اس روٹ کو اچھے سے جانتے ہیں ان کا وہیں سے آنا جانا ہوتا ہے تو اور کام کرنے والے جو سیولنس ہیں اور وہاں پہ جو ڈرائیورز ہیں ڈروزر کے ان سے میری بات ہوئی تھی ان کا مانا تھا کہ روٹ کو انہوں نے لنک کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو خطرہ رہتا ہے وہ ایولانچ کر رہتا ہے اور دوسری اور جو گمری کے آس پاس کے ایریا ہے اس ایریا میں جیادہ تر سلیپری ہے اس وقت وہاں پہ برح پوری طرح سے جمع ہوئی ہے تو فیلحال جو تازہ اپ ڈیٹ ہے ابھی کے لیٹرز اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ زوجلہ پاس جو ہے وہ لنک ہو چکا ہے لیکن مومنٹ اس لئے بند رکھا گیا ہے ایک تو جو سلیپری ایریا سے وہاں پہ مٹی لگائی جاری ہے اس کو اچھے سے صاف کیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایولانچ آ چکا ہے اور وہاں پہ ایولانچ اب آیا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ اب دوپ نکلی ہے تو اس کے بعد جو برفے وہ پگلتی ہیں تو آگے بھی اور ایولانچ آنے کے اندیشے رہتے ہیں لیکن فیلحال مومنٹ چھوڑنے کی جو بات کر رہے ہیں ہم وہ ڈیسائٹ کرے گی آپ نے پہلے ہی بتایا کہ جو نئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے بات کس سائٹ سے ہوگی سرینگر سائٹ سے یا کرگل سائٹ سے چلیے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب جو ہے موسم آہستے آہستے سازگار ہو رہے ہیں موسم صاف آج موسم کافی صاف ہے اور زوجلہ پاس امید کی جا سکتی ہے کہ زوجلہ پاس ایک بار پھر گاڑیوں کے آمد رف کے لیے بحال کیا جائے اور اس بار جو ہے ایڈمنیسٹریشن کہیں نہ کہیں کمیٹیٹ ہے زوجلہ پاس کو بحال کر کے لوگوں کو فیسلیٹ پہنچانے کے لیے اور ساتھ ساتھ جو زوجلہ پاس کی بحالی کے لیے کمکاج کا سسلہ بھی لگاتار بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے فیلحال جو ہے سونمورگ میں بھی بہت سارے لداخ کے جو ہے گاڑیاں فسی ہوئی ہیں اور کارگل سائٹ میں بھی بڑے چھوٹے بہت سارے گاڑیاں فسی ہوئے ہیں جو لداخ سے باہر جانا چاہتے ہیں لیکن فیلحال کے اپ ڈیٹ یہی ہے کہ زوجلہ پاس کو کنک کیا ہے گاڑیوں کی آمدرف کے لیے زوجلہ پاس کو کنک کیا ہے اور سوتروں کے حوالے سے خبر یہ بھی ملی تھی کہ کہیں نے کہیں آرمی جو کونوائی ہے ان کو وہاں سے چھوٹنے کی بھی خبر آئی تھی لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے اس میں یہ صاف بتایا جا رہا ہے کہ زوجلہ پاس کے آس پاس کیونکہ دوپ نکلی ہے اور ایولینج کا چانسز بہت سارے ایریے ہیں جو ایولینج پرون ایریہ سے وہاں پہ ایولینج کا چانسز رہتا ہے تو خبر یہ محصول ہو رہی ہے کہ ایک جگہ پہ ایولینج آئی ہے اور روڈ بھی کافی سلپری ہے اور روڈ کے اوپر فسلن سے بچانے کے لیے مٹی لگا رہے ہیں جو گراؤنڈ جرو پہ بیورو کی ٹیم ہے ایڈمنیسٹریشن ہے ایس ڈی ایم دراز کے ساتھ ساتھ جو ایسی چو درازیں وہ لگاتار مانیٹر کر رہے ہیں اور جو ایولینج آیا ہے اور ایولینج کو ہٹانے کا کام اس وقت جاری ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ آج ہی شام تک زوجلہ پاس کو گارڈیون کے آمدرف کے لیے بحال کیا جائے اور اس لسلے میں مدرسل آپ سے جاننا چاہوں گا کب تک چانسز بندہ ہے کہ زوجلہ پاس کو ایک بار پھر گارڈیون کے آمدرف کے لیے بحال کیا جا سکے دیکھیں فیلال زوجلہ کا جو اس وقت جو زوجلہ کی بات کرے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت کمیٹی کے اوپر کیونکہ اس بار لڈاک کی جو پبلک ہے اس کی زیادہ امیدیں ہیں ایڈمیسٹریشن پر کیونکہ اس بار یہ پہلی بار ہوا ہے کہ دونوں سائٹ سے ہم جمہو کشمیر کے ایڈمیسٹریشن کی بات کریں اور لڈاک ایڈمیسٹریشن کی بات کریں دونوں کی طرف سے مل کر جو کمیٹی فریم کی گئی ہے ان کا ڈیسیجن اس وقت کافی اہم ہوگا وہ پہلی پوری طرح سے دیکھیں گے روڈ کے اوپر اور یہ بتا جا رہا ہے کہ وہ ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت مومنٹ کپ اور کس طرح کرایا جائے گا لیکن یہ اپ ڈیٹ ابھی جو لیسٹریشن موصول ہوئی ہے کہ زوجلہ پاس جو ہے وہ پوری طرح سے لنک ہو چکا ہے چاہے ہم بیاروں کی سائٹ سے بات کریں یا بیکند کی سائٹ سے بات کریں یہ اپ ڈیٹ ہمارے پاس آیا ہے اور کانوائی کی مومنٹ بھی ہو سکتی ہے اس وقت آرمی کانوائی کی مومنٹ جو ہے وہ اس سائٹ سے ہو سکتی ہے لڈاک کے سائٹ سے مومنٹ ہو سکتی ہے کے بیس دراست سے جی بہت بہت شکریہ اور آخر پہ ایک کمنڈ لینا چاہوں گا رگزین تمچوس بتا رہے ہیں کہ ڈیریکٹر سنم لوتس صاحب سے لائیو اف ڈیٹ کے لیے ان سے ملاقات کریں ہم کوشش کریں گے آنے والے وقت میں موسمیات کے حوالے سے اور پیشنگوئی کے حوالے سے میٹرولوجی ڈیپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر سنم لوتس سے بھی بات چیت کر کے آپ تک موسم کے حوالے سے ویدر اپ ڈیٹ آپ تک ہم پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے پھلحال بنے رہی ہے گلستان نیوز کے ساتھ پل پل کے اپ ڈیٹ کے لیے ہم کوشش کریں گے لگاتار لداخ سے اور لداخ کے حوالے سے جو جتنے بھی خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی اور ساتھ ساتھ لوگوں تک ایک فیکچول انفارمیشن پہنچانا کافی اہم ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی اشت کوشش کریں گے اور ایک سٹیک اور فیکچول انفارمیشن ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے فلحال بنے رہی ہے گلستان نیوز کے ساتھ محمد اسعاق اور مدسر حمد کو دیجئے اجازت خدا حافظ اور کچھ کمنٹس ہم لینا چاہوں گا یہاں پہ میر اسلام صاحب پوچھ رہے ہیں کہ لائٹ وہیکلز کو چھوٹ دیں گے کیا یہ فلحال جو ہے ابھی ڈپینڈ ہے ایک تو جو ایولانچ آیا ہے پہلے تو ایولانچ صاف ہونے کے بعد جو کمیٹی ہے وہ تے کرے گی کہ پہلے کون سے گارڈیوں کو چھوٹا جائے گا یہ تو آنے والے وقت میں دیکھنے والے بات ہے کہ کون سے گارڈیوں کو چھوٹا جائے گا لیکن یہی اقین انہیں کی کیونکہ برباری زوجلہ کے پاس ہوا ہے کافی برباری ہوئی ہے تو روڈ جو ہے کافی فسلن ہے تو پروٹیکٹیو جتنے بھی گیرز ہوتا ہے خاص کر ونٹر کے ٹائم پہ جو گارڈیوں کو لگانا پڑتا ہے خاص کر انٹی سکٹ جو چین ہوتا ہے وہ لگانا پڑتا ہے ان سارے چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے گارڈیوں کی مومنٹ کے لیے الاؤ کیا جا سکتا ہے لیکن فیلحال یہ دیکھنا دیکھنے والی فیلحال یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سے گارڈیوں کو پہلے چھوڑا گا لیکن جنگ ہی ہم تک ایک اپ ڈیٹ پہنچے گا زوجلہ کے حوالے سے ہم آپ تک اپ ڈیٹ پہنچائیں گے اور کیونکہ لگاتار ہمارے سورسز بھی بہت سارے سورسز ہیں وہ سٹیک اپ ڈیٹ ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہم اس کے اوپر سٹیک انفرمیشن کو گیدر کرنے کے بعد انیلیس کر کے ڈیپت میں جا کے کوشش کرتے ہیں کیا انفرمیشن فیکچول ہے کیا نہیں اور اس کے بعد ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں فیکچول انفرمیشن ہم اپ ڈیٹ کو کوشش کریں گے کہ جنگ ہی کوئی بھی اپ ڈیٹ زوجرہ کے حوالے سے آتے ہیں تو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے